بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں علاج کے لیے غرط ہے لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک نئی کمپین سٹارٹ کر دی اس کمپین کے اندر ان کا جو مین فوکس ہے وہ اداروں پر حملے کرنا ہے اور اس میں پاک فوج عدلیہ اور اس کے علاوہ حکومت کی بھی اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ان کی تقریر اور حدف جو ہے اس کا نشانہ بن رہی ہے لیکن اس میں ایک بڑی تشویشناک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف نے قومی راز جس کو کہا جاتا ہے ان کو بھی افشاہ کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ کروز میزائل کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی طرح سے ٹوم ہاکس کہنے کی کوشش کی کہ بلوچستان میں جب گرا کلنٹن کے دور میں امریکہ نے افغانستان پر میزائل مارا تھا تو بلوچستان میں گرا تو میں نے جا کے اس کو اٹھایا اور نواز شریف جو ہے اس نے جو ہے میزائل تیار کروائے اور اس کے اوپر جو عساق دار ہیں انہیں لکمہ دیتے ہیں کہ نہیں کروز میزائل تو پھر کہتے ہیں جی کروز میزائل جو ہے وہ بنوایا تھا اور یہ کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے یہ تو خدمت کی بات ہے اپنی طرف سے وہ یہ گنوانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ قومی راز جو ہے اس کے اندر آتی ہیں کہ کس طرح کسی بھی ملک کا جو سٹیٹیجک چیزیں ہوتی ہیں جو دیفنس ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر تو وہ ایک بہت بڑا قومی راز ہوتا ہے جس طرح کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھیریز چلتی رہی کہ پاکستان نے ایٹم بام کیسے بنایا فلان چیز کیسے کی فلان چیز کیسے کی اب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو چیزوں کا پتا ہوتا ہے جو وہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور وزیراعظم کی سیٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو تقریبا ہر ایک معاملے کا پتا ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں تو وزیراعظم کی پوس پر رہنے والا شخص جب اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان دیتا ہے اور وہ بھی پاکستان سے باہر بیان دیتا ہے تو یہ چیز ایک بڑی تشویشناک ہے اداروں کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی بھی ان چیزوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا شخص ہے جو اس طرح کی چیزیں پبلیکلی بتا رہا ہے تو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس وقت اداروں کے اندر جو سوچ پائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی بول دیں گے صرف اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو مال پکڑا گیا پاناما کے اندر جو چیزیں آئی تھیں پھر وہ بتا لگا کہ جی انہوں جھوٹ بولا ہے سپریم کورڈ نے نائل قرار دیا اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئیں علاج کے لیے لندن چلے گئے لیکن اب اپنی لیے ریلیف لینے کی خاطر یہ اداروں پر حملے کہہ رہے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے قومی راج جو ہے اس کو افشاہ کیا اب اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹن چیز سامنے یہ آ رہی ہے کہ اس وقت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف ان کے خلاف اور ان کی بیٹی کے خلاف جو ہے وہ دو کیسز جو بنتے ہیں ڈان لیکس کے حوالے سے اس کے اوپر اس وقت کاروائی نہیں کی گئی تھی اس وقت جو ڈمی لوگ تھے ان کو سیٹوں سے ہٹا دیا گیا تھا تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا پاکستان کی بہت ساری عوام جو ہے سیاستدان بھی اس بات پہ اتراز کرتے رہے کہ کیوں اس میں کلین چٹ دی گئی نواز شریف کو نواز شریف اس وقت تو مکر گئے تھے لیکن اب لندن بیٹھ کے انہوں نے دوبارہ سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈان لیکس جو تھی وہ ان کی مرضی سے ہوئی تھی اور ان کی منشاہ کے مطابق وہ چیزیں ہوئی تھی لیکن اس وقت جھوٹ بول دیا گیا تھا اور اداروں نے بھی ان کو ڈیل دے دی تھی اب یہ بہت بڑی چیز ہے ایک ملکی سلامتی کے لیے خاص طور پہ آپ انڈیا کے اخبارات آج بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹی وی شوز دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ پاکستان نے ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ کروائے تھے اور یہ نواز شریف سابق وزیراعظم جو تھے تین دفعہ یہ پرائیم منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات ڈان لیکس کے تھرو جو ہے وہ کروائی تھی اور اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے اس چیز کو کور کیا تھا کہ پاکستان کا پرائیم منسٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے وہ پاکستان نے کروائے تھے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی کی وجہ بنے تھے اس کے علاوہ فیٹ اپ کے جو معاملات ہیں کہ پاکستان کو جو بلیک لس میں وہ پھینکنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے گریے لس میں تو پھینک دیا مسلم نگنون کے دور کے اندر تو اس حوالے سے بھی ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا گیا تھا اس کے بعد ایک اور بہت بڑا عوامی مطالبہ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو دس والیم جمع کر آئے گئے تھے پنامہ کی جو جی آئی ٹی بنی تھی انہوں نے اس میں کہا جاتا کہ وہ والیم ٹین جو ہے وہ قومی رازوں سے متعلق ہے وہ نواز شریف صاحب سے ریلیونٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کچھ کیا ہے قومی معاملات سلامتی کے معاملات کو لے کے تو اس کو پبلک نہ کرنے کی صدا کی گئی تھی اس وقت کی جو جی آئی ٹی ٹی تھی ان کی طرف سے اب اس جی آئی ٹی کے اندر ایف آئی اے اس کے علاوہ آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور بہت سارے ادارے اس میں شامل تھے انہوں نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا تھا اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ معاملہ قومی سلامتی کیا اس لیے اس کو نہ پبلک کیا جائے لیکن عوام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا رہا کہ اس کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگ کو پتا جلے کہ تین دفعہ ملک کا پرائیم منسٹر رہا ہے اس شخص نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کیا کیا کھلوار کی ہیں جیسے کہ ایک خبر ساری دنیا کو پتا ہے آپ گونگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ نواز شریف نے کھٹمنڈو نیپال کا جو کیپیٹل ہے وہاں پہ مودی کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خفیہ ملاقات کا کہ جی ایدنسیوں کو نہ پتا لگے اداروں کو نہ پتا لگے اور آپس میں مقصد مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ ذاتی کاروبار بھی مقصد ہو اگر تو آپ کیوں چھپ کے ملاقات کر رہے ہیں جبکہ ملک کا جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ تو وہ تو اداروں اور ان باقی جو چیزیں واش ڈاگ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر ان کی لسٹ کے اوپر ہوتے ہیں ہر چیز کی بریفنگ ہوتی ہے لیکن نواز شیف چھپ کے ملاقات کرتے رہے اس کے علاوہ جندال جو تھے انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا مودی سے کیا تعلق ہے اور کس طرح کا اور فوج کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ان سے نواز شیف نے مری کے اندر خفیہ ملاقات کی تھی اور بغیر ویزے کے ان کو بلایا اس کے علاوہ ان اندر مودی سرپرائز وزیٹ پہ جاتی عمرہ میں اور وہاں پہ ساڑیاں اور عام کی ایکسٹینج ہوئی تھی اور اس پہ مودی نے جو کچھ دن پہلے خطاب کے اندر جو ہے وہ تھٹھا اڑایا اس بات کا کہ میں کیوں ہوں اور کیسے وہاں پہ گیا اور کیا معاملات تھے تو اب سنجیدگی سے اداروں کے اندر بھی یہ سوچ آ رہی ہے ان ذرائع کے مطابق کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وولیم ٹین کے اندر وہ چیزیں جو کہ نواز شریف سے ریلیونٹ ہے جن کا پتہ لگنا عوام کو ضروری ہے کہ نواز شریف کیا کچھ کرتے رہے اپنے ان عہدوں پہ ہوتے ہوئے اور اپنے حالف کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے غداری کی جو حالف دیا جاتا ہے کہ وہ سکومی سلامتی کے معاملات جو ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہمیشہ راز رکھیں گے چاہے وہ عدے پر رہیں یا نہ رہیں تو اب اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ وولیم ٹین اور اس کے علاوہ ڈاؤن لیکس کے اوپر جو ان کو لیوری جے دی گئی خاص طور پر مریم نواز کہ وہ یہاں بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں فون کر کے ابا جان کو وہ مبارک بات دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بلے بلے کرا دی آپ نے کمال خطاب کر دی اور ابا جان جو ہے وہ اداروں پر حملے کریں تو اب ادارے بھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع ہو گئے کہ ڈاؤن لیکس کے اندر ان کو ریلیف دینا بہت بڑی غلطی تھی اس کے علاوہ نواز شریف کو یہاں سے علاج کے لیے جانے دینا بہت بڑی غلطی تھی تو حکومت پاکستان اس پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائے جائے اور اس کے خلاف جو کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے اس شخص پر اتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی بھی حد تک جائے گا ایک اور اہم ترین بات یہ کہ اس وقت اداروں کو ریپورٹس ملی ہیں کہ نواز شریف کے پیچھے کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو ان سے یہ سب کروا رہی ہیں اور ان قوتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جو یکم اکتوبر کو انٹرویو دیا ہے ندیم ملک کو سما پہ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کسی کی انگلیوں پر ناش رہے ہیں اور جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ ہمارے دشمنوں کا نیریٹیو ہے پاکستان آرمی کو کمزور کرنا اور ملک کو نقصان پہنچانے کا جو نیریٹیو ہے وہ ہمارے دشمنوں کا ہے اور جو بھی ان کے ساتھ یہ سب بول رہے ہیں اس کا مقتلب یہی ہے کہ وہ ان دشمنوں کے ساتھ کھڑے اس کے لئے انہوں نے حسین عقانی کی بات کی تھی کہ وہ امریکہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں اس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لئے اب نواز شریف بھی الطاف حسین پارٹو بننے جا رہے ہیں اور الطاف حسین کیا تھا وہ آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کن کے پیرول پہ تھا اور کیا کچھ کر رہا تھا اگر آپ بھارتی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف کی یہ جو موجودہ تین تقریریں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ بھارتی میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا ایجنڈا اور کس طرح سے اس کو عوام تک پھیلایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا اس پہ خوشیاں کیوں منا رہا ہے اور بھارتی چینلز جو ہیں اس پہ کیا کیا ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور ان میں کیا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے ان کے اخبارات کیا لکھ رہے ہیں ان کے اداریے کیا لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے آپ ڈوٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گی اب میرا خیال ہے کہ اداروں کو اگر وہ اس چیز پر سوچنا شروع ہوئے ہیں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے پروپر کاروائی ہونی چاہیے مریم نواز اس وقت ملک میں موجود ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز ہی وہ اصل شخصیت تھی جنہوں نے نواز شریف سے یہ بیان دلوایا تھا تاکہ اداروں کو پریفرائز کیا جا سکے اور اس کے بعد اپنے جو مفادات ہیں جو فائدے ہیں ان کو لیا جا سکے اور وہ سارا پلوٹ جو ہے وہ رچا گیا تھا ڈان لیکس ون پھر ڈان لیکس ٹو ہوا اور اس کے علاوہ وولیوم ٹین کے اندر جو چیزیں ہیں نواز شریف کے بھارت کے ساتھ کس طرح تعلقات رہے ذاتی تعلقات بھارتی لوگوں کے ساتھ تعلقات اور کیا کیا معاملات رہے اور دنیا کے اور کس طرح کی چیزیں نہیں یہی وہ وجہ ہے کہ نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کو چیزیں پتا لگ جاتی ہیں نواز شریف صاحب جو بھی کرتا رہے چھپ چھپا کے کیا جیسے بھی کیا ان کو ہر چیز پتا تھی اور یہ الگ بات کہ انہوں نے آج تک ساری چیزیں عوام کو نہیں بتائیں میڈیا کے سامنے نہیں آئیں کہ ایک وزیراعظم ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور اب وہ ملک کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے اب ادارے اس پر کیا کاروائی کرتے ہیں اس سوچ بچار کے بعد فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ